موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید المرسلین حقوق و فرائض کے زیل میں ہم آج اولاد کے حقوق کے حوالے سے بات کریں جس طرح والدین کے حق ہیں اور وہ اولاد کی ذمہ داریاں ہیں اسی طرح کچھ اولاد کے حق ہیں جو والدین کی ذمہ داریاں اور فرائض سب سے پہلا حق جس سے میں بات کو شروع کروں گا ہم نکاح کے باب میں یہ پڑھائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اپنے نکاح کے لیے جو دیندار خواتین ہیں ان کو ترجیح اول میں رکھو تو در حقیقت ایک بچے کا جو حق ہے وہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے اس لیے کہ اچھی ماں کی گود میں ہی اچھی اولاد پرورش پائے گئے اس کے بعد بچے کا حق اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جب باپ کا نطفہ رحم مادر کی اندر قرار پاتا ہے تو اس کا جو حق کے زندگی ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے عرب کے اندر ایک کلچر یہ تھا کہ بیٹیوں سے آر محسوس ہوتی تھی اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا ایک عمل تھا جو زمانہ جاہلیت کے اندر ہو رہا تھا یا بعض لوگ اپنی غربت کی وجہ سے کہ ہمارے بچے ہوں گے تو ہم کھانا کیسے کھلائیں گے وہ بھی اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اللہ پاک نے اس سے سختی سے منع فرمایا یہ کہہ کر وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاكُ اپنی اولادوں کو بوکھ کے ڈر سے قتل نہ کرو تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم ہی رزق دیں گے تو اس اعتبار سے وہ جو ایک کلچر تھا اپنی اولادوں کو دنیا میں نہ آنے دینا یا آنے کے بعد کسی وجہ سے ان کے وجود کا ختم کر دینا اسلام نے سب سے پہلا احسان یہ کیا کہ یہ جو لانت تھی اس لانت کا ختمت اس کے بعد جو دوسرا حق ہے پیدا ہو جانے کے بعد وہ اس کو اچھا نام دینا ہے حسنِ نام بہترین نام اسے ملنا چاہیے بچے کا یہ حق ہے کہ اسے چونکہ معاشرے میں انسان کی پہچان اس کے نام کے ساتھ ہے تو اس لیے اس کا اچھا نام اس کی شخصیت کو پرموٹ کرنے والا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ اچھے نام پسند کرتے تھے اور اگر کسی نے کوئی پرانا پہلے والا نام ایسا رکھا ہوتا تھا جو آپ کو پسند نہیں ہوتا تھا تو آپ اس نام کو تبدیل بھی فرما دیا کرتے تھے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آکی عرض کی کہ یا رسول اللہ اولاد کے حوالے سے مجھ پر کیا حق ہے تو حضور نے فرمایا تو اس کا اچھا نام رکھ اسے عدب سکھا اور اسے اچھی جگہ رکھ یعنی بہترین ماحول اپنی استعداد کے مطابق اسے فرام کر تو اچھے نام رکھنے کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے حقوق کے اندر شامل کیا اور اس بات کی طرف اچھے ناموں کے لیے ابھارنے کے حوالے سے آپ نے یہ بھی انشاءت فرمایا کہ قیامت کے دن بچوں کو ان کے نام اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا تو میدان حشر میں جہاں کروڑ ہا عرب ہا انسان جمع ہوں گے تو وہاں پر کسی کو جب اس کے نام سے پکارا جائے گا اور اگر نام میں وقار نہ ہوا اور ایک اچھا پہلو نہ ہوا تو وہ شرمندگی کا مقام ہوگا اس لیے آپ نے فرمایا کہ ناموں کو اچھا رکھو اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمن ہے یعنی وہ نام جو اللہ کے ساتھ ہم بتا اور بندہ ہونے کے جوڑ دیتے ہیں اللہ کی اسما ہے ان سے پہلے لفظ عبد لگا کے فرمایا یہ بہترین نام ہے پھر فرمایا سب سے سچے نام جو ہے وہ حارس اور حمام ہیں یعنی نام ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی تعلی نہ ہو جس میں کوئی خود ستائی نہ ہو جس میں اپنے نام اور اپنے کوئی نمیشی پہلو نہ آ جائے اور فرمایا سب سے برے نام جو ہیں وہ حرب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرہ ہے حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ مرہ کا معنی ہوتا ہے کڑوا یعنی ایسے نام نہیں ہونے چاہیے جن کے میننگز جو ہیں وہ پوزیٹیو حیثیت نہ رکھتے ہوں اور ان کے اندر نیگیٹیوٹی پائی جاتی اس سے بھی آپ نے ونہ فرمایا اسی طرح بچے کا جو اگلا حق ہے وہ حق کے رزات ہے بچہ جب ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے تو وہ کوئی غزہ کھانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا روٹی نہیں کھا سکتا کوئی ٹھوس چیز نہیں کھا سکتا اس کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلی جو غزہ ہے وہ ماں کا دودھ ہے اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ ایک نو مولود کے لیے سب سے عالی سب سے بہتر اور سب سے صحت مند جو غزہ ہے وہ اس کے لیے اس کی ماں کا دودھ ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا جو چاہتا ہو کہ وہ مدت رزاق کو پورا کریں تو دو سال کے عرصے کی ایک لیمٹ جو ہے وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دی ہاں کسی عذر مجبوری کی وجہ سے اگر ماں نہیں پلا پا رہی یا کسی وجہ سے چھڑوانا پڑ رہا ہے تو وہ اور اشیوز ہیں لیکن بہرحال جو آئیڈیل سیچوئیشن ہے وہ قرآن مجید نے ہمارے سامنے ذکر کر دی ہے اگلا حق اولاد کا یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی پرورش کا انتظام کیا جائے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک متوازن خوراک مگر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے ماں باپ کی اپنی ذاتی کیپیسٹی کے اوپر ان کی مالی وسط کے اوپر یہی بات اللہ نے قرآن میں کہی سورہ طلاق ایت نوبر 65 کہا جو صحب حیثیت ہے وہ اپنے حساب سے خرچ کرے اور جس کے مال میں تنگی ہو گئی تو وہ اپنے حساب سے خرچ کرے اللہ کسی پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے اس کی حیثیت کی مطابقی خرچ کرے گا مگر جہاں تک ہو سکے اولاد کو ترجیحات میں رکھا جائے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے والد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی پرورش کا انتظام کرے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی وہ انہیں جوان ہونے تک کھلاتا پلاتا رہا تو وہ دونوں جو بیٹیاں ہیں اسے جنت میں لے جانے والی بن جائیں یعنی ان کی جو پرورش ہے اور ان کے لیے اچھی خوراک ہے وہ اولاد کے لیے حصول جنت کا ذریعہ اولاد کا اگلا حق صرف کھلانا پلانا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرنا قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا یا ایو اللذین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارا ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ یعنی ان کی ایسی تعلیم و تربیت کے انتظام کرو کہ دنیا کے اندر بھی باباکار زندگی ہو اور قیامت کے دن بھی کامیاب ہونے والے لوگوں میں شامل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو مخاتب کرتے ہوئے فرمایا اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں انہیں نماز سکھانا شروع کر دو اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو اس پر انہیں تعدیب کرو ان پر سختی کرو اور دس سال کی جب عمر ہو جائے تو ان کے بستر الگ کر دو یہ پہلو تربیت کی طرف جا رہا ہے تاکہ وہ باقی ان کا کردار میں کسی قسم کی کوئی خامی یا جھول پیدا نہ ہو جائے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرو انہیں اچھا عدب سکھاؤ یہ جو لفظ ہے اچھا عدب سکھاؤ یہ تربیت ہے آپ نے فرمایا ایک باپ اپنی اولاد کو جو بہترین توفہ دے سکتا ہے وہ اسے اچھا عدب سکھانا ہے معاشرے کے اندر زندگی گزارنے کے حوالے سے کوئی ایٹیکیٹ جو باپ اولاد کو سکھاتا ہے یہ اس کا بہترین گفت ہے جو وہ اپنی اولاد کو دے رہا ہے اولاد کے حقوق میں اگلا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برطاو کیا جائے ہر وقت ان کے لیے سختی اور ڈان ڈپڑ کرنا یہ اچھے اثرات پیدا نہیں کرے گا ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ حسنینِ کریمین جو آپ کے نواسے اور آپ کی اولاد کی جگہ پر تھے آپ نے کس طرح ان سے محبت کا اظہار کیا اپنی گود میں بٹھایا انہیں چومتے تھے انہیں سونگتے تھے انہیں کندوں پر بٹھا کر گلی کے اندر سواری کروایا کرتے تھے یہاں تک کہ اپنے ہاتھ نیچے رکھ کر انہیں اپنی پشت پر بٹھا کر بھی گھر کے اندر گھمایا کرتے تھے یہ وہ محبت اور شفقت ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں اولاد کے حوالے سے سکھائی ہے محبت اور شفقت کا یہ وہ بانڈ ہے یہ وہ ایسا تعلق ہے جو اولاد میں اور ماں باپ میں پیدا ہو جائے تو پھر وہ اپنے ماں باپ کی قدر اور محبت کو لے کر جوان ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ہمیشہ ماں باپ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزرتی ہے اولاد کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیاں دی ہوں تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو دینے میں کھلانے میں پہنانے میں ان کو گفت کرنے میں ان کے ساتھ انصاف کا برتاورت اگر کسی ایک بیٹے کو دیا دوسرے کو نہیں دیا یا بیٹوں کو دیا اور بیٹیوں کو نہیں دیا تو یہ نائنصافی کا پہلو حضور نبی کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہا میرا یہ غلام ہے میں اپنے فلام بیٹے کو گفت کر رہا ہوں تو آپ نے کہا کیا تم نے اپنے باقی بچوں کو بھی اس طرح کا گفت دے دیا ہے اس نے کہا نہیں تو آپ نے کہا پھر ایسے ظالمانہ تفعے پر میں گواہ نہیں بن سکتا آپ نے ایسے تفعے کو جو اولاد میں نائنصافی پر مرتقب ہو اسے ظالمانہ گفت کہا اور اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور اس کے گواہ بننے سے انکار کر دی اولاد کے حق میں سے ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جو اگلا حق ہے وہ حق کے وراثت ہے اولاد وارث ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بنیادی جو حق ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے ترکے میں سے وہ اولاد کا حق ہوتا ہے اور یہاں تک کہ وہ بچہ جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور زندہ پیدا ہو جائے باپ کے مرنے کے بعد بھی تب بھی وہ وراثت کے اندر اپنا حق رکھتا ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا یوسیکم اللہ فی اولادکم اللہ تبارک و تعالی تمہیں اولاد کے بارے میں وراثت کے حوالے سے حکم دیتا ہے اور یہ ساری تفصیلات اللہ تعالی نے سورہ نساہ کے اندر بذات خود وراثت کی ساری تقسیم کے بیٹے کا کتنا ہے بیٹی کا کتنا ہے اور اس کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں قریبی ان کے کتنے حقوق ہیں یہ تفصیل اللہ پاک نے قرآن مجید میں ہمیں عطا فرما دی